ہیلو ایبریون کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ بڑھے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹاٹھا ریلیج کی اور سے آنے والے ٹاٹھا طاگت فنگی سائٹ کے بارے میں دوستو اس میں جانیں گے ہم اس کے ٹیکنیکل کے بارے میں پرائز کے بارے میں ڈوج کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے ہم یہ کون کون سی فنگس کو کنٹرول کرتا ہے اور کن کن فصلوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں اس راستہ تاکہ آپ کو پوری جانکاری اچھے سے مل سکے اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سمیں پر ملتی رہیں کیونکہ ہم اس چینل پر کھیتی سممدن ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوشٹ ریاض المنصوری چلیے شروع کرتے ہیں دوستو تاٹا تاگر تاٹر ایلیج کی اور سے آنے والا کونٹیکٹ پلس سٹمیٹک فنگی سائیڈ ہے اس کے اندر آپ کو کیپٹان ستر پرسینٹ پلس ہیکزا کونہ جول پانچ پرسینٹ ڈبلو پی یعنی پاوڈر فرم میں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہیں فصل میں یوج کرنے کی بات کریں تو اس کو آپ سبھی پرکار کی فل ور گیا فول ور گیا اور اناج ور گیا فصلوں میں اس کو آپ یوج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نرسری میں بھی یوج کر سکتے ہیں نرسری کی شروعاتی عوستہ میں کچھ بیماریاں آتی ہیں جیسے ڈمپنگ او فروٹ روڈ ایسی بیماریوں میں یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے اس کے علاوہ انہیں فصلوں میں یہ ہے سیڈ بیلائٹ، ارلی بیلائٹ، فروٹ روڈ، انترکنوز، پاوڈری ملڈیو ڈاؤنی ملڈیو، فروٹ سپورٹ، لیٹ بیلائٹ جیسے ڈیجز کو کنٹرول کرتا ہے پیکنگ اور پرائز کی بات کریں تو یہ ہے دھائی سو گرام اور پانسو گرام اور ایک کلو میں آویلیول ہوتا ہے اس کا پرائز آپ کو مارکیٹ میں چودہ سو سے پندرہ سو روپے پر کیجی کے حساب سے دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوج کی یعنی ڈرینچنگ میں اور اسپریے میں ہم اس کو کتنی کتنی ڈوج لے سکتے ہیں یادی آپ اس کی ڈرینچ کرتے ہیں تو اس کو آپ ایک گرام پر لٹر کے حساب سے یعنی ایک لٹر میں ایک گرام کے حساب سے گھول بنا کر اپنی اسپریے یعنی ڈرینچنگ اپنی پودوں میں کر سکتے ہیں اور یادی آپ اس کا اسپریے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ سے دو گرام پر لٹر کے حساب سے یعنی ایک لٹر میں ڈیڑھ گرام یا دو گرام دبائی کو گھول بنا کر آپ اس کا اسپریے کر سکتے ہیں اور وہیں اس کے ڈوج کی بات کریں تو اس کا ریلٹ آپ کو دس سے بارہ دن تک کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کا اسپریے کرنے کے دو سے تین گھنٹے تک آپ کو موسم اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کے پودوں میں اچھی طریقے سے فیل جاتا ہے اور دو تین گھنٹے میں ہی اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے ٹائم ملنے پر یہ پودوں میں پوری طریقے سے فیل کر اپنا کارے کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کا اسپریے کرتے سمیں برسہ ہونے کی سمبھاونا نہ ہو اگر اسپریے کرنے کے ترنتبات بارش ہو جاتی ہے تو ہمارے پودوں سے دبائی دھول جاتی ہے اور ہمیں ریلٹ دیکھنے کو کم ملتے ہیں تو دوستو اب بات آتی ہے اس کو ہم کن کن دوائیوں کے ساتھ گھول بنا سکتے ہیں یعنی اس کا ہم کن کن دوائیوں کے ساتھ مصرن بنا کر اسپریے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو سبی پرکار کے انسیکٹی سائٹ فنگی سائٹ اور وارٹر سولیورڈ فرٹری لائجر میں اس کا گھول بنا سکتے ہیں لیکن دوستو اس کا مصرن کسی انہیں دوائی کے ساتھ بنانے سے پہلے یا سابدانی رکھیں کہ دونوں دوائیوں کا گھول آپ الگ الگ بنائیں پھر ایک جگہ ملا کر اسپریے کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ریزلٹ بڑھانے کے لیے آپ اس میں ایک اسٹیکر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ اگر اسٹیکر کو لگا دیں گے تو آپ کو اور بھی ویسٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے تو کیسے لگے آپ کو ٹاٹر طاقت کی یہ چھوٹی سی جانکاری جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر کھیتی سمدھ ویڈیو لاتے رہتے ہیں اور اگر چینل پر اچھا لگا ہو آپ کو آ کر تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں کیونکہ ہم اس چینل پر کھیتی سمدھ ویڈیو آگے بھی لے کر آئیں گے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور نیٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہندوستو